موسیقی وہ پلان وہ وہ اس پینڈا پر قبضہ کرنے والا جو کامیاب کر دیا ہے میں نے مہانگ سب کچھ اچھی طرح ہوا جائے ہو ہم کیڑوں کی دیکھو یہ پینڈا پوری طرح میرے کابو میں ہے باپر کمال کی بات ہے نا نا چو اللہ چار پینڈا نا چو لا 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 نا چو نا چو نا چو تا دا سواگت ہے میرے بھائی میں ہوں پیاری بارٹ لیلی دیکھو مجھے طاحت تے دیکھو مجھے لے چلے یہ پانی کے راستے اب صرف دوسری لائن گا نہ میں ہوں ایک ریبٹ نہ تم ہو ایک گو ایک گندہ گانا گانا بن کرو اور مجھے کان روکے گا کان ساف کرنے والے کیڑے میں روکوں گا آہ نہیں تمہیں نہیں بچے ہاں اور اس کا مطلب ہے تمہارا اند مستر بوڑے تمہاری یہاں کو کچھ ہوا ہے کیا سمجھو 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 اب میں اکیلے نپٹ لوں گا سچ میں اکیلے نپٹ لوں گا میں جاؤ جنرل آپ کی ہر بات ایک دم صحیح تھی فکر مت کیجئے کلے گندے کیڑے کہیں کہ جنرل رکھئے اب سمجھ نہیں رہے ہاں سب سمجھتا ہوں تم نے ڈریکن واریئر کے کان میں جا کر اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو مچا دیا ہے بس ایک پل کیلئے بڑھن او میرا دوست تھا وہ بہاتر تھا اور صرف ضرورت پڑھنے پر ہی مجھے روکنے کیلئے مکے کا استعمال کرتا تھا اور اب تم قیمت چکاؤگے اس کے پیارے سے اچھے دماغ کو خراب کرنے کی جنرل نہیں جنرل نہیں آدھت تیرے کی اچھا ہے کہ یہ ان پھٹنے والے تیروں میں سے ایک نہیں تھا جنرل میں ان میں سے ایک نہیں ہوں میں میں ہوں اگر تم پو ہو تو اس کا جواب دو دو رکشان نو بجے بیجنگ سے نکلتی ہیں اگر ایک میں ہے ناریل اور دوسری میں ہے میری آنٹی لین تو میرا پسندیلہ رنگ کیا ہے آہ نیلا جلت جواب ہے ساتھ پوری کوشش کر لو گندے کیڑے جنرل مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جھکیے شیفو اور میرے ساتھی ان کے کابو میں ہیں جلدی ہم گفاؤ سے باہر نکل سکتے ہیں آہ میں غلط تھا یہ تم ہی ہو کیا تم مجھے معاف کر پاؤگے آہ میں اپنے سب سے پیارے پر تھوڑے سے پھگلے وار ہیرو سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں چلیے ان دونوں کا کام تمام کرنا ہوگا پوری درست بلکل نہیں تم دونوں کا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے یہ غلط ہے سر میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے ڈیڈ یہ سب کی زندگی اور موت کا سوال ہے چاند کے شیطان کیڑے یہاں آ گئے ہیں وہ کاند میں گھس کر ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ٹھیک سے سمجھاتا ہوں میں ہوں پیاری وارٹرلی ڈیڈ ہمیں آپ کی سبھی تامبے کی کڑائی چاہیے میری سبھی تامبے کی کڑائی سنو تم میرے پیٹے سے دور رہو سمجھے اور اس کے دماغ میں اپنی بیکار کی باتیں ڈالنا بند کرو میں سمجھتا ہوں چلو لگتا ہے مجھے اپنا سونے سے بڑا تھیلا کہیں اور لے جانا ہوگا اور یہ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں صحیح راہ دکھانے والا کوئی مل گیا چلو اچھا ہی ہے میری ایک فکر کام ہو گئی ڈیڈ کڑائی لے آؤ ابھی لائیا میں ذرا باہر دیکھ کر آتا ہوں بہت اچھے سنو لاؤ ان کیڑوں کا کوئی نام اور نشان نہیں اوہ ہلو انہوں نے پوری شہر پر کمسا کر لیا ہے ہم بہت بڑی موسیبت میں ہیں جنرل میرا نام ہے ہانگ ہم سے لڑنا بیکار ہے ڈریکن بوریار وقت ہے کی تم بن جاؤ ہم میں سے ایک تمہیں لڑنا ہے تو چلو لڑتے ہیں پر ایک بات کیا تو میں بھلے ہی ہار جاؤں پر تم میں سے کئیوں کو ہرا کر ہاروں گا وہ پینڈا آپ کان سے کابو کرنے لائک نہیں رہا اب ہمیں اسے ٹھکانے لگانا ہوگا یہ مشین اسے خاموش کرتے گی ہمیشہ کے لیے بہت اچھے جنرل ہانگ یہ کام آپ کرنا چاہیں گے مجھے بہت خوشی ہوگی مجھے بہت خوشی ہوگی میرے بیٹے کے دماغ کو اکیلا چھوڑ دو وہ پہلے سے بھارا ہوا ہے ڈیڈ مجھے کڑھائی دو بے وکوف تمہارے پاس ہم سب سے نبٹنے جتنی کڑھائی نہیں ہیں مجھے تو ایسا بلکل نہیں لگتا چلو ہو جائے ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� تم نے کر دیا بیٹے ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں وہ تم نے ہمیں بچایا ماف کرنا ہم نے تم پر یقین نہیں کیا اب بعد میں یہ سب کہہ لینا کئی بار پر ابھی وقت ہے ان کیڑوں کو ٹھکانے لگانے کا تم نے بھلے یہ لڑائی جیت کی ہے پر اصلی جنگ تو ہم کیڑے ہی جیتیں گے ہم لڑتے رہیں گے ہم حکومت کریں گے ہم جیتیں کب سے یہ کرنا تھا میرے خیال سے اب انہیں ہمیشہ کیلئے جیل میں رکھنا ہی صحیح ہوگا وہاں یہ کسی کے دماغ کے بارے میں سوچنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے اس جیت کی وجہ تم ہو پو تم نے مجھ پر تب یقین کیا جب باقی سب مجھے پاگل بڑا سمجھ رہے تھے اگر آپ چاہے تو یہاں رہ کر آرام کر سکتے ہیں ہمیں آپ کی سیوہ کرنے میں خوشی ہوگی شکریہ پر مجھے لگتا ہے کیڑے کے اندر جانے سے میرا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے میں سالوں بعد اتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں ہی آہوئی دیکھا دوستو یہ ہے یقین کرنے کا نتیجہ دنیا بج گئی اور جنرل بھی پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے چلاؤ میں تر لمبی چھٹی منانے باہر جا رہا ہوں آج اڑنے کے لیے موسم بلکل صحیح ہے ہی آہوئی ہی آہوئی ہی آہوئی